تحریک انصاف کے خیبر پختونخواہ اساملی سے تعلق رکھنے والے ارکان اساملی کی مبینہ خرید و فروخت کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آپوزیشن جماعت سینٹ الیکشن کے ایک کرپ نظام کی سپورٹ کر رہی ہیں بلوچستان میں سینٹ کے ایک ووٹ کی قیمت پچاس سے ستر کڑو روپے لگ رہی ہے ووٹوں کی خرید و فروخت میں سب سے زیادہ مال مولانا فضل الرحمن نے بنایا آج کلر سیدہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے یہ واضح الفاظ میں کہا کہ یاد رکھیں اگر سینٹ انتخابات میں اوپن بالٹنگ نہ ہوئی تو آپوزیشن والے روئیں گے سیکرٹ ووٹنگ کے تحت حکومت کو آپوزیشن سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں وزیراعظم کا یہ موقف ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی میں اوپن بالٹ کا معایدہ کر چکی ہیں لیکن اصل اشیو یہ ہے کہ کیا اس موجودہ سسٹم کے تحت الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ایک طرف سیاسی حلقوں کے جانب سے ویڈیو سکینڈل کی ٹائمنگ پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو اگر ہوتی تو بہت پہلے اسے عدالت میں لے جا چکا ہوتا اب معاملہ چالیس کروڑ سے نکل کر اسی کروڑ کی آفر تک پہنچ گیا ہے ایک طرف وزیراعظم مولانا فضل الرحمن پر ووٹوں کی خرید و فروغ سے پیسے بنانے کا الزام لگا رہے ہیں تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ویڈیو پی ٹی آئی کے اپنے عراقین کی ہے جو گند ان کا اپنا ہے وہ اپنے مو پر ملیں دوسروں کے مو پر نہ ملیں ایک طرف ویڈیو سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد مبینہ طور پر پیسے وصول کرنے والے تمام افراد کے کردار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف ویڈیو میں پیسے وصول کرنے والے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے سردار ادریس کہتے ہیں کہ وائرل ویڈیو مخالفین کے سازشوں کا نتیجہ ہے یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے جبکہ سابق ایم پی اے اب عبید اللہ مایار یہ کہتے ہیں کہ رقم ضرور وصول کی ہے لیکن یہ رقم سینٹ الیکشن کے لیے نہیں تھی بلکہ حکومت نے رقم تمام ایم پی اے اس کو ترقیاتی کاموں کے لیے دی تھی عبید اللہ مایار کے مطابق اس وقت کے وزیراعالہ پرویز خٹک رقم لینے کے ہدایت کی تھی ایک کروڑ پے کی یہ رقم سپیکر ہاؤس میں دی گئی تھی جبکہ ویڈیو میں نظر آنے والے پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے علی باچہ کا یہ موقع ہے کہ انہوں نے کسی کو پیسے دیے ہی نہیں ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے ایک طرف وزیراعظم سینٹ الیکشن میں پیسے کے عمل دخل کو روکنا چاہتے ہیں ناظرین تو دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے کیس کی سماعت ہوئی دورانے سماعت چیف جسٹس گلزار احمد نے اس تفسار کیا کہ لوگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے منشور کو جس پر اٹرنی جنرل نے بتایا کہ زیادہ لوگ لیڈر کی شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں قائد عظم کی شخصیت سے متاثر ہو کر لوگوں نے انہیں ووٹ دیے تھے لیکن اصولی طور پر پارٹی اور منشور دونوں کو ووٹ ملنا چاہیے جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ایسی کیا چیز ہے کیا بہترین شخصیت اور خوش لباسی پر لوگوں نے ووٹ دیا جسٹس اجازو لحسن نے ریمارکس دیے کہ ووٹ پارٹی کو دیا جاتا ہے نہ کہ انفرادی امیدوار کو دیا جاتا ہے جس پر پھر اٹرنی جنرل نے کہا کہ اندرا گاندی نے آئین توڑا تو لوگوں نے اسے مسترد کر دیا لوگ انتخابات میں پوچھتے ہیں کتنے وعدیں پورے کیے دورانے سما چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا آئین بنانے والوں کو سینٹ الیکشن کا معلوم نہیں تھا جس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ اوپن ووٹنگ کی فروغ آج ہے پہلے نہیں تھی انیس سو تیہتر میں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ لوگ نوٹوں کے بیگ بھر بھر کر لائیں گے جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ جمہوریت برقرار رہتی تو شاید سیاست میں یوں پیسہ نہ چلتا ایک طرف سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس کی سماعت کر رہے تو دوسری طرف آج سپریم کورٹ کے ہی پانچ رکنی بینچ نے ترکیاتی فنڈ سے متعلق بھی ایک کیس کی سماعت کی عدالت نے پہلی سماعت میں وزیراعظم کے سیکیٹری کی طرف سے جمع کروائے گے خط کو بھی آج مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے وزیراعظم کے دستخط کے ساتھ سیکیٹری خزانہ سیف فنڈ سے متعلق واضح جواب طلب کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ارکان اسملی کو ترکیاتی فنڈ فراہم کرے گی سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا اوپن بالٹنگ نہ ہونی کے وجہ سے آپوزیشن کوئی رونا پڑ سکتا ہے جو بات آج پرائم منسٹر نے کری سوال یہ بھی اہم ہے کہ سینٹ ویڈیو سکینڈل کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب پارلیمانی سیکیٹری برائے ریلوے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا اس ساری پولٹکس پر بات کرنے سے پہلے اسلامباد میں جو آج سارا منظر ہم سب نے دیکھا ٹیلیویزن سکرینز پر اس پر میں ایک سوال ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں بات یہ ہے ڈی چوک آج جس طریقے سے میدان جنگ بنا رہا پی ڈی ایم والوں کو تو جلسے کی اجازت بھی نہ ملے تو وہاں پر جلسہ ہو جاتے اور حکومت کچھ کر نہیں پاتی صرف یہ سوچ کر کہ ہمیں تانے دیے جائیں گے کہ ہم جمہوریت کا راستہ روک رہے ہیں ہم احتجاج کرنے کا حق نہیں دے رہے ہیں تو آج جو سیلریز کے لیے سیلریز سٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے احتجاج کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ڈنڈے چلائے شلنگ کی لاتھی چارج کیا یہ کیا رویہ تھا آپ لوگوں کا آج دیکھیں شادیہ بات یہ ہے دیکھیں جمہوریت کے اندر احتجاج کرنا سب کا حق ہے رائٹ ہے وہ رائٹ ہم نے دیا بھی ہے لوگوں نے اس کو ایکسرسائز بھی کیا ہے اور اس سے پہلے بھی بے شمار احتجاج روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں پر امن طور کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں چلے جاتے ہیں جہاں تک رہی بات سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے مطالبہ وہ کل کیبنٹ نے اپروف کر لیا اور اس مطالبے کو پچیس فیصد اضافہ ابھی جو اگلے چار ماہ باقی ہیں اس کے اندر بھی شامل کر لیا گیا جو کرنٹ فینشل یہ چل رہا ہے دوسرا ان کا پیسکیل اپگرڈیشن کا معاملہ اپگرڈیشن تھا اسے بھی مان لیا گیا ان کا ایڈھاک ریلیف کا معاملہ تھا اسے بھی مان لیا گیا اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پورا منتجاج ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم کار سرکارپور چلیں دیں گے سیکنٹ الیکٹ کو تالے لگائیں گے شیک صاحب نے بات کی کہ بائیس سولہ گریٹ کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی ہے تو بائیس گریٹ کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی بات ہی ہوئی تھی سولہ کھر تک کے لوگوں کی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں یہ جو ملازمین ہیں یہ تمام ملازمین کوئی تلرک ہے کوئی سٹینو گرافر ہے کوئی نائب قاسد ہے درجہ ایک سے لے کے درجہ چہارم کے زیادہ ملازمین ہیں پھر اسے اوپر ملازمین ہیں مجھے آپ یہ بتائیں جو یہ احتجاج کر رہے تھے آج لوگ اس میں کتنے میں آپ کو بائیس میں گریٹ کے سیکٹری نظر آئے کتنے آپ کو بیس میں گریٹ کے جائنٹ سیکٹری نظر آئے کتنے اکیس میں گریٹ کے سپیشل سیکٹری آپ کو نظر آئے معاملہ یہ ہے کہ ہم جو جن کی تنخائیں آلڈی زیادہ ہیں بوجھ پڑا ہے جو وہ عام آدمی کے ایک سے لے کے پندرہ سکیل تک کے سولہ سکیل تک کے ملازمین پہ پڑا ان کی ہم نے تنخاؤں میں اضافہ کر دیا چلیں اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی تھی سترہ سے بائیس کے اوپر بھی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں صبح ہم کارے سرکار کو چلنے نہیں دیں گے ہم ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی اٹھے گا چار پانچ سو بندہ لے کر آئے گا وہ کہے گا آج جو ہے میں سیکٹری ایڈیٹ کو تعلیٰ بندی کروں گا اپنے مطالبات منوانے کے لیے اس کو کروں گا جبکہ مطالبات مان لیے گئے ایک عام نہیں نہیں مانے نہیں مانے یہ ایک عام آدمی جو احتجاج کے لیے آج نکلا اس کا مطالب ہے کہ چالیس فیصد جو ان کی بیسک سیلری اس میں مطالب ہے اس کو آپ لوگ انہائنس کریں آپ لوگ نے صرف پچیس فیصد کیا ہے ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں بات یہ ہے شازیہ مجھے بتائیں اچھا اپنے دل سے آت رکھے یہ بتائیں کہ میں اگر آج کسی میں آپ کو سچ بتاتا ہوں میں آج کسی سرکاری ادارے میں چلا جاؤں نا میں کہوں کہ یار میرے ہلکے کے لوگوں کا میرے پر پریشر ہے مجھے ڈیلی ویج کی نوپری دے دیں ڈیلی ویج کی مجھے پتہ سات سو پچاس رپیہ ملتا ہے ڈیلی ویجر کو مجھے کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی والے اگلے بیس سال کی ایڈوانس بھرتیاں کر کے چل گئے ہیں یہ اس ملکہ ہشر نشر کر کے گئے ہیں آپ جیسے دارے کو ہاتھ اٹھائیں ان کے پاس تنخواہ لینے کے پیسے نہیں ہیں یہ بھی جو حکومت پچیس سے تیس فیصد مینج کر رہی ہے یہ پیسہ جو ہے وہ ہماری کو آمدن بڑھ گئی ہے تو پھر بجلی ای اچھی بات کی آمدن نہیں بڑھی تو پھر جب بجلی کے بل بڑھاتے ہیں بجلی کے بل آپ لوگ کیا سوچ کر بڑھاتے ہیں یہ کام بڑھنے کی آمدن بڑھی ہے ایک منٹ نہیں شازیہ شازیہ آپ ایک منٹ پھر گزارش کریں ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے یہاں پر بیٹھ کے کوئی سنسیشن تو نہیں پھیلانی نا آپ کا سوال جائز ہے لیکن اس کا جواب دینا بھی میرا حق ہے اس کو بھی سمجھ لیں دیکھیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بجلی مینگی کرنے کا لیکن شادیہ یہ بھی ایک سچ ہے کہ اس ملک کے اندر مینگے بجلی گھر لگائے گے بطالیس فیصد امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے گے ڈیمز نہیں بنائے گے ڈیمز کی تکتیاں لگتی نہیں کام شروع ہوئے وہ عمران خان نے شروع کیے آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن کرنا عمران خان کے حصے میں آئی جو اس ملک کے پاکستانی نمیسٹرز ہیں وہ ڈیٹرن ڈالرز میں لے رہے تھے ان کو روپے میں عمران خان واپس لے کر آ رہا ہے چھے سو پچاس ارب روپے کی آپ کو پیسٹی چارجنز لینے پڑتے ہیں وہ عمران خان کر رہا ہے ٹرانسمیشن کا نظام نہیں ہے وہ عمران خان کر رہا ہے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ پچاس ہزار میگا وارڈ کے کانٹریکٹس کر کے چلے یہ سچ ہے ریالیٹی ہے اس ملک اٹھائی سالوں میں آٹا سکینڈل آیا چینی سکینڈل آیا چلے آپ کو ایک میں بجلی کو ایکسپلین کرنے کیا آپ سب کچھ پچھلی حکومتوں پر ڈال کے اتنی آسانی سے بری ضرمہ نہیں ہو سکتے پچھلی حکومتوں پر نہیں ڈال گیا پلیز سن لیں دیکھیں آپ کے جو ہوتے ہیں میں کوئی آپ سے ایک ریجریشن نہیں کروں گا جہاں پر ہماری کتائی ہوگی میں اس میں کھلے دل سے تصمیم کر لوں گا کھلے دل سے کر لوں گا لیکن مجھے ایکسپلین کرنے دے دیکھیں جب آپ بجلی کے حوالے سے فیصلہ سازی کرتے ہیں تو الٹی میٹری آپ اپنے پچیس سی سال کو سامنے رکھتے ہیں اگر ہمارے نہیں آپ پہ آئی ایم ایف کا پریشر ہوتا ہے مانے یہ قوم کو بتائیں کہ جو سسپینڈڈ پروگرام کا نا اس کو بحال کروانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے میں ایف بھی آتا ہوں وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ وال گی میں مجھے اس کو ایکسپلین کر لیں دے میں اس کا آپ کو ایک جملے میں جواب دے جاؤں گا میری صرف گزارش سن لیں کہ جب بجلی کے پچاس ہزار میگا وارڈ کے کانٹریکٹس یہ کر کے چلے گئے ہیں جو کک بیکس کمیشنر انہوں نے کھائی ہیں یہ کتنا بڑا ظلم کر کے گئے ہیں اس کی قیمت آج آم آدمی کو ادا کرنا پڑی ہمارا دل نہیں کرتا ہم بجلی کے بیل بڑھائیں اگلے الیکشن میں آم آدمی نے ووٹ اس بات پہ نہیں دینا کہ پچھلی حکومت ہے کیا کر کے گئی ہیں انہوں نے اس بات پہ ووٹ ملنا ہے کہ آپ لوگوں نے اٹھ کے کیا کیا شادیہ وہ شادیہ وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے ووٹ کیسے لینا ہے کیسے ملتا ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی میں صرف آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ بجلی ہم ہم مہنگی نہیں کر رہے یہ ہمارے اوپر وہ بوجھ ہے ہم عوام کے اوپر بہتر فیصد یوزرز کے اوپر ہم نے وہ بوجھ ٹرانسفر نہیں کیا تین سو یونٹ استعمال کرنے والے عام آدمی بہتر فیصد ہے بہتر فیصد پھر میں آپ کو کہوں گا ٹوٹل بجلی کے یوزر کا اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا بوجھ پڑا ہے میڈل کلاس کے اوپر بوجھ پڑا ہے ہمیں اس کے احساس دی ہے لیکن اس کے لیے ہم آلٹرنیٹ ایک ایک لٹھی بھی آپ لوگ چلا جائیں کیونکہ ادھر سے دھمکیاں آتی ہیں ایک عام آدمی پر آپ لوگوں کے لیے ڈنڈا چلانا شیلنگ کرنا بڑا آسان ہے آپ مجھے بتائیں جلسوں کی اجازت آپ حکومت نے نہیں دی اور انہوں نے جلسے کیے اور آپ لوگوں نے کتنے ایک منٹ ایک منٹ اگر میرے سے آپ ایک سیاسی برکر کے طور پر پوچھیں گی ایک عام آگ کارپون کے طور پر پوچھیں گی تو میں تو کسی صورت بھی جو ہے وہ آہ چاہوں گا کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے نمبر وان نمبر ٹو جہاں تک رہی بات پھر میں یہ بھی چاہوں گا کہ مظاہرے ہم نے بھی بہت کی ہیں کرتے بھی ہیں آپ کی بات جب پور امن طریقے سے ہے تو پھر طالع بندیوں کی طرف اور بیچ میں کچھ ایسے شرکسان جناصر جو گھس جاتے ہیں جو پوری مومنٹ کو ہائی جیک کرتے ہیں پور امن مومنٹ کو پور تشدد میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس قسم کا نتیجہ سامنے آتا ہے لیکن لیکن یقیناً اس کے اوپر بھی قابو پا لیا جائے گا آج رات تک یہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملازمین ہو جو ریلیف ملنا ہے وہ ریلیف بھی ان کو فرام کر دیا جائے اچھا ترقیاتی فنڈز پر بھی آج سمات ہوئی ترقیاتی فنڈز میں آپ لوگوں کو پتا نا آپ کے لیڈر وزیر عمران خان اس ملک کے وزیر عظم ان کا ایک خاص موقع فرائے کہ کرپشن یہی سے شروع ہوتی ہے جب آپ جب آپ ترقیاتی فنڈز دیتے ہیں پیسے دینے آپ نشلی سطح پر پیسے دیں یہی سے کرپشن کا آغاز ہوتا ہے ترقیاتی فنڈز کی مخالفت کرنے والے آج ترقیاتی فنڈز دینے کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے اس کو بھی ذرا سمجھ نہیں پہلی بات آپ کو اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ وزیر عظم عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ساتھ اپنے ثواب دیدی فنڈز کو ختم کر دیا عمران خان نے اپنے سیکرٹ فنڈز کو ختم کیا کوئی ڈسکریشنری فنڈز نہیں ہیں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ایم این ایس کو ایم پی ایس کو وزیر عظم صاحب اپنے ثواب دیدی فنڈز میں جو اربو روپے پہ ہوتا تھا اسے خصوصی گرانٹس دیتے تھے کہ جائیں جا کر ترقیاتی کام کروالے آج خصوصی گرانٹس نہیں دی جا رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فنڈز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ فنڈز کسی ایم این ای ایم پی ای کی جیب میں نہیں جاتا یہ تمام ترقیاتی سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز ہیں جو ہم نے یو این کے ساتھ سائن کی ہوئے ہیں اسی نیشنل سمبلی نے دو ہزار سولہ کے اندر ایس بی جیز کی سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز جو کہ پائے دار ترقی کے اہداف ہیں ٹونٹی تھٹی کے اس کے اوپر قرارداد پاس کی ہوئی ہے جس کے تحت آپ نے لوگوں کو ساف پانی دینا ہے لوگوں کو آپ نے انفرسٹرکچر دینا ہے تعلیم دینی ہے صحت دینی ہے تاکہ آپ کا سوشل انڈیکس کے اندر دنیا میں ہمارا ایک سو پچاسمہ نمبر ہے ہم نے ایس بی جیز کے اندر ہمارا ایک سو تیسمہ نمبر ہے یہ فشن پہلے نہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا صاف نہیں تھا شفاف نہیں تھا یہاں پر پیسہ ڈیپٹی کمیشنر کے پاس جاتا ہے ڈسٹرک ڈیویلمنٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں تمام مطلقہ ادارے موجود ہوتے ہیں وہ اپنی سکینز لے کے جاتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک روپیہ فنڈ نہیں ملا کسی کو سن لے اس دوران جو پچاس کروڑ روپے کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بھی رونگ ہے کوئی پچاس کروڑ روپے نہیں دیا گیا سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کے تحت سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کے تحت جو بجیٹڈ فنڈ ہے وہ تمام زلوں کے اندر جاتا ہے اور لوگوں کو فسیلیٹیز دینے کے لیے پیسہ فرچ ہو رہا ہے اگر لوگوں کو فسیلیٹیز دینا سہولیات دینا جو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ بنیادی سہولیات فراہم ریاست کی ذمہ داری ہے اگر وہ دینا جرم ہے تو وہ جرم پھر ہم کرتے رہیں گے اس کے گنے گار ہم ہیں اس کی آپ ہمیں جو سزا دینا جاتے ہیں یہ بھی جرم کر رہے تھے جو ڈنڈے آپ لوگوں نے چلائے اس کا مطلب وہ جرم کر رہے تھے جو آج ڈنڈے چلائے فیر اپنی باتوں میں تضاعت پیدا کر رہے ہیں اچھا 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 کل سے جو ویڈیو سامنے آئے میں آپ چاہتا ہوں کل سے جو ویڈیو سامنے آئے میں وہ ہی بات کرنے لگی میں وہ ہی بات کرنے لگی یہ جو اب ایک ویڈیو سامنے آگئے بڑی حلچل سے مچ گئی ہے اب جو الزمات لگ رہے ہیں سپیکر قوملی اسمیلی اصد کیسر صاحب پر بھی خٹک صاحب پرویز خٹک صاحب پر بھی پھر اس کو بھی حکومت کو انویسٹیگیٹ کروانا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اصد کیسر یا پرویز خٹک پر الزمات کون لوگ لگا رہے ہیں وہ لوگ لگا رہے ہیں ان کی حیثیت کیا رہ گئی جو سر پہ قرآن اٹھا رہے ہیں اور سب سے بڑی اس بات کا جواب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا موجودہ پارلیمانی لیڈر کے پی کے کا علی بچہ وہ پیسے بانٹ رہا ہے وہاں پر بیٹھ کے اور اس سے بڑی بات یہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم پی ایس سے بیرہ منتنگی سولہ ووڈ لیتے ہیں عبید اللہ نے یہ بھی کہا کہ سپیکر ہاؤس میں دیے جا رہے ہیں پیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ووڈ تھے بیرہ منتنگی سولہ ووڈ لے کے سینیٹر بن جاتے ہیں ربینہ خالد کو اکتالیس ووڈ پڑ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک اور سینیٹر ہیں ان کو تیرہ ووڈ ملتے ہیں ایک مسالبہ ایک منٹ ہم اپنا وزیرے ایک منٹ ہم اپنا وزیرے قانون نکال دیتے ہیں ویڈیو سامنے آنے پہ پیپلز پارٹی اپنے سینیٹر نکالیں اگر وہ بینیفیشری نہیں ہے اگر انہوں نے ووڈ نہیں خریدے چودری سرور جس طریقے سے سینیٹر بنے پھر اس کو بھی انویسٹیگیٹ کروائیں دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ میں نے ان نٹی گریٹیز میں نہیں جانا تھا ہم کیسے بنا اگر چودری سرور بنے ایک منٹ ہم نے بیس لوگ نکال لے جورت کرتی نکال لیتی پیپلز پارٹی جورت کرتی نکال لیتی انہوں نے اپنے چودہ لوگوں کے خلاف کو کاروائی کی کیونکہ یہ سکرپ نظام کے بینیفیشریو ہیں یہ پیسہ چلاتے ہیں لیکن جس طریقے سے بنے وہ تو آپ کو بھی پتہ نا آج ان دو سینیٹر کا کیل ہے یہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے ہیں کہاں چودری سرور کہاں بیرہ منتنگی چودری سرور جیسے میں جیتے ہیں آپ بھی ان کی شخصیت سے واقف ہیں بلکل بلکل بات کرتے ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ کیسے جیتے ہیں ذاتی تعلقات بھی بڑے ہیں ایک منٹ ان کے ذاتی تعلقات بھی بڑے ہیں عزت احترام بھی ان کا ہے وہ ہر ایک شخصیت کا قادقہ بڑا فرق ہوتا ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں کیا اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں صحیح باتیں کرنی ہیں بات ہے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دینے کی بات ہے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دینے کی میں آج آپ سے جو آج بات کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ بھی اگری کریں گی دیکھیں ہم سطوں پہ نہ جائیں کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا اگر جڑ سے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ اپن انٹریسیبل بیلٹ سے خطرہ کس کو ہے یہ بتائیں کیوں خوفزد ہیں کیوں ان کی کرپشن ہو جائے گی کی آپ لوگوں کے ساتھ ماضی میں ہو چکا ہے ہم اس وجہ سے خوفزدہ نہیں ہیں ہمیں دو چار سینیٹر کی زیادہ کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا پڑتا ہے فرق کیوں نہیں پڑتا کیا بات کر رہے ہیں آپ قوم نہیں پڑتا میں آپ کو بتا رہا ہوں قوم کی اخلاقیات ہیں آپ سمجھیں ابھی آپ لوگوں کے ہاتھ بندے ہیں کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے کوئی ترمیم نہیں لاسکتے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پرک نہیں پڑتا ہے پڑتا ہے قانون سازی بھی ہوگی انشاءاللہ اور ہمارا منڈیٹ بھی آپ کے سامنے نظر آئے گا میں آپ کو جو اصولی بات کر رہا ہوں میں بڑی پکچر پیش کر رہا ہوں کہ ہم کرپشن کے خلاف جہاں جہاد کرنا ہے اس کا راستہ روکنا ہے اوپن انٹریسیبل بیلٹ کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ شرم کی بات ہے آج وزیراعظم نے یہ بات کری سن لے نا کہ اپوزیشن روئے گی اگر سیکرٹ بیلٹ جو ہے نا وہ ہوا تو روتی ہے تو رونے دیں آپ لوگوں کو کہے کی فکر ہو رہی ہے رونے دیں ان کو آپ تو بیسی رولانا چاہتے ہیں ان کو دیکھیں بات یہ ہے وہ تو وزیراعظم صاحب نے کہا وہ تو پچھلے دھائی سال سے جو ہے وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں کبھی نیب کوانین کے اوپر روتے ہیں کبھی اس پر روتے ہیں یہ سی او ڈی میں خود ذنہوں نے سائن کیا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج اربو روپیہ لگا کے آئے گا بلوچستان میں آج چالیس سے پچاس کروڑ پر ایک ووٹ کی قیمت ہو چکی ہے وہ کل کو عوام کو آ کے لوٹے گا شازیہ اس کی قیمت آپ کو اور ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے عام 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 کو آ کے ادا کرنی پڑتی ہے اسی وجہ سے تو بجلی کے مہنگے پروجیکٹس لگتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے بھی تو دیر کر دی نا آپ اپنی ٹائمنگز بھی تو چیک کر رہے ہم چھبیس اکتوبر دو ہزار بیس کی یہ پارلیمنٹ کے ایجنڈے میں یہ ٹیبل ہوئی ہے آپ کو میں پورا ایجنڈہ بھیج دوں گا انہوں نے اس طرف آنے ہی نہیں دی چیز کو انہوں نے کہا کہ ایوان کانون صادی کا ایوان کو پہلے آنے اس کے نہیں دی کہ ایسی آئینی ترمین سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے بات کیت کی جاتی ہے ایک منٹ سننے نا ایک منٹ اس اپوزیشن کا حال یہ ہے کہ اسی آئین میں لکھا وطن دو بار سے زیادہ وزیراعظم نہیں بن سکتے دس سال جو زمدہ وزیراعظم گزار لے اسی ایوان سے پیپلز پارٹی نون لیگ نے مکمکہ کیا نماز شریف کے لیے تیسری بار وزیراعظم بننے کی راہ ہمار جی جہاں ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے مکمکہ ہو جاتا ہے رات و رات تنمیم ہو جاتی ہے جہاں قومی مفاد کی بات آتی ہے الیکشن کو صاف شفاہ بنانے کی بات آتی ہے کرپشن روکنے کی بات آتی ہے عوان کی بات آتی ہے یہ کہتے ہیں مجھے این ارو دکھاؤ میرا موڈ بنے یہ ان کا اصلا مسئلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جس چیز پر ان کے پاس بیٹھتے ہیں یہ دس منٹ بعد بات پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہمیں این ارو چاہیے آپ لوگ بھی تو بدنام کرنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھا یہی تو آپ لوگوں کا روئی ہے پھر کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے آپ لوگوں کو بہت 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 شکریہ ہم نے سیکیٹری براہ ریلوے فاروق عبیب میرے ساتھ دے مجھے پروگرام میں ایک بریک لیں واپس آتے ایک وقت فے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لگ نون کے رہنما سینیٹر جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب نے مجھے جوائن کیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا جنرل صاحب کل کی ویڈیو کے بعد جو ہنگامہ ایک برپا ہوا ہے یہ کوئی نئی باتیں نہیں تھی باتیں پہلے ہو رہی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ واضح ہو گئی ہیں چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں چیزیں لوگ کھل کر سامنے آ گئے ہیں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح پیسوں کی منڈی لگتی ہے کس طرح لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں لوگ اپنے ضمیر بیجتے ہیں کس طرح پیسہ چلتا ہے یہ اب بات آپ نہیں سمجھتے کیا بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ماضی میں کیا ہو گیا اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے آنے والا جو ہمارا وقت ہے آنے والے جو الیکشنز ہیں مستقبل کے لیے اس کا راستہ روکنا ہے پیسے کا راستہ روکنا ہے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا ہے تو سر آپ کو تو ویلکم کرنا چاہیے سپیشلی کل کی ویڈیو آنے کے بعد آپوزیشن کو ویلکم کرنا چاہیے جو حکومت کرنا چاہیے بلکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ماضی کی طرف دیکھنے کی بجائے آگے دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ایسی لانت کو کیسے ختم کیا جائے تو اس کا ایک طریقہ ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں جیسے سینٹ کے اندر یا نیشنل اسیمبلی کے اندر پہلے ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی تقریباً تیس سے زیادہ امینڈمنٹ آئین کی ہو چکی ہیں اٹھارویں ترمیم کے اندر تقریباً نائنٹی فائیو آرٹیکلز بدلے اور بیٹھ کے پتہ نہیں پچھتر سٹنگز ہوئیں اور بیٹھ کے تھارو لی اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی نہ ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک امینڈمنٹ کر کے لے آئیں اور کہیں کہ جو ووٹ ڈالے گا وہ تو اوپن ہوگا اور چیئرمن کا جو ہے وہ سیکرٹ ہوگا اور اس کے بعد بل لے آئیں گے اور کومیٹی سے اس کو بلڈوز کر کے لے آئیں گے سر یہ تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے نا سر یہ تو بیٹھ کے باتیں ہو سکتی ہے نا کہ آپ نے یہ بل لے کے آ رہے ہیں اس میں آپ یہ بھی چیز ایڈ کر دیں پھر آپ چیئرمن سینٹ کا جو ہے آپ اس کو بھی اوپن رکھیں اور دوسرا دیکھیں آپ شاہدی آپ جب آپ کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہو نا تو گفتگو سے کرتے ہیں اور اس میں نرمی حکومت کی طرف سے آتی ہے چونکہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ فیدر ان کی کیپ میں ہو کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ اچھی امینڈمنٹیں آئین مائیں یا کوئی اچھی اقدامات ہوئے اس لیے وہ تھوڑا سا نیچے ہو کے بھی اپوزیشن کو کنوینس کرتے ہیں اور ساتھ لے آتے ہیں یہ بل لے کے آئے اور اس پہ تقرری کی کمیٹی سے اس کو بلڈوز کرایا اور پھر آپ موں پہ تھکتے ہیں ساتھ کہتے ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں اور پھر کہتے ہیں اس بل پہ سائن کرو نہیں کرو گئے تھے یہ ایک خاص گیم کا ایک قیسہ ہے یعنی آپ نے پہلے وہ ایک ریفرنس دیا سپریم کورٹ میں پھر آپ ایک آڈنیس لے آئے پھر آپ کو اس کو رین فورس کرنے کے لیے کہ یہ کتنا ضروری ہے آپ نے یہ کیا تو لوگوں کی انٹیلیجنس کی انسلٹ تو نہ کرے نا مطلب ہے کون ہے جو غدار وطن جو یہ نہیں چاہے گا کہ ملک کے اندر کلین ایٹموسفیر ہو اور یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری سیل لگتی ہے یہ ختم ہو جائے لیکن اس کو کرنے کا طریقہ ہے نا آپ بات کرتے کرتے آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہم بیٹھتے ہیں بات کرنے کو تیار ہیں لیکن میں این آر او نہیں دوں گا ابھی یہ بات این آر او دینے کی بات یہ سپر فلوئس ہے دیکھیں میں آج بھی کسی پی ٹی وی پہ بات کر رہا تھا کہ کوئی آدمی کسی سے سائیکل مانگنے گا اس کو ضرورت تھی تو وہ اس کو کہتے ہیں یار آپ کے پاس اگر سائیکل ہے تو مجھے دو میں نے تھوڑا کام تو اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے لیکن اگر ہوتی بھی نہ میرے پاس تو تم جیسے کمینے کو میں نے نہیں دینی تھی اس پہ لڑائی ہونے ہی چروع ہوگی تو جب لوگ کٹھی ہوئے تو انہوں نے کہا یار کیا ہوا سائیکل کدھر ہے انہوں نے کہا سائیکل مائیکل کوئی نہیں ہے یہ بد زبانی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے آپ جو چیز آپ سے کوئی مانگ نہیں رہا جس کی آپ کے پاس کو تو میرا مطلب ہے کہ خدا کے واسطے میں یہ عمران خان صاحب کو بھی اپیل کروں گا دیکھیں ہمیں ملک عزیز ہے ہماری پارٹیوں کا ضرور ہے ہماری پارٹیوں کے ساتھ اپنی اپنی وابستگی ہے لیکن ہماری سب سے زیادہ وابستگی اپنے ملک سے ہے آج دیکھیں سڑکوں پہ کیا ہوا میں آج گیا ہوا تھا کامرہ ہماری سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی اور ڈیفینس پروڈکشن کی وہاں بخدا میں واپسی پہ آیا تو ابھی مطلب ہے آپ گاڑی کے اندر دو تین گھنٹے میں بڑی مشکل سے وہ اندر سے موٹر وے کے وہ پتھر اٹھا کے رانگ سائیڈ سے باہر نکل کے کسی طریقے سے مجھے ریکاور کیا گیا وہاں سے تو میں ابھی گھر پہنچو دن کا وہ ادھر گیا ہوا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ بڑی ہے آپ کی جو انفلیشن ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ بڑھ گئی ہے تو تنخواہوں میں بھی نہ اضافہ ہوا نہ پینشنوں میں اضافہ ہوا ڈیفینس کا بجٹ آپ نے فریز کر دیا تو آپ کو کوئی نہ کوئی طرح طریقہ نکال کے گئے یہ لوگ زندہ نہیں بجلی کے مہنگے معاہدے کر کے گئے وہ تو ساری چیزیں آپوزیشن پر حکومت ڈالتی ہے شازیہ دیکھیں شازیہ بات یہ ہے کہ اگر ماضی میں حکومتیں کچھ خرابی کر کے گئی ہیں تو دیٹ اس بائی ووٹ آپ کو ملا ہے آپ آگے ہیں آپ ان کو کچھ طوری سپائٹ دینے کی بات کریں ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ماضی کی وجہ سے ہم نے تو یہ جو ڈالر کو انہوں نے کھولا یہ انفلیشن جو ہی یہ ان کی ویک گورننس کی وجہ سے ملک کے ادھر قیمتے آپ لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی اب ظاہر ہے انتظار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اگر سپریم کورٹ اس کو مسترد کر دیتی ہے تو صدارتی آرڈننس خود با خود ختم ہو جائے گا پھر ظاہر ہے وہی سیکریٹ بیلٹنگ ہوگی تو اس ویڈیو کی آنے کے بعد پھر تو اور زیادہ یہ بات پکی ہو گئی اور زیادہ شورٹی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ تو چلے گا اور ضرور چلے گا اور جو پیسہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ ایک عام آدمی کے لیے عام آدمی کی قانون سازی کے بارے میں سر کیا سوچے گا یاو دکھی بات ہے یہ ایٹ ایس ایشیم فار آل افاس کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں پہنچ گئے ہیں جہاں ضمیر جو ہیں پیسوں سے بکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں پیسے دینے والے بھی طریق انصاف کے لینے والے بھی ان کے گھر بھی ان کے سپیکر کا سر یہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی چیز دینے والے بھی طریق انصاف کے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے محمد علی باچہ بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ اسٹیبلش نہیں ہوا دیکھیں جو بھی انوال تھے جو بھی انوال ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ طریق اندو تو دے والدس ہونے میں اگر وہ نون کا ہے تو نون شوٹ ڈس ہونے میں اور پھر دے شوٹ بی ٹیکن کیفرک کردار تک ان کو لے کے جانا چاہیے آپ کو ایک چیزیں سامنے آگئی ہیں پھر جو پیسے کے بال بوتے پہ سینیٹر بنے ہیں پھر تو ایکشن ان کے خلاف پھر تو ان کو بھی سینیٹرشپ پہ رہنے کا کوئی وہ حق نہیں بنتا نا پھر تو ان کو بھی انکوائری ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے بلکل دیکھیں ہمارے اس موجودہ نظام میں ہم شور بڑا کرتے ہیں لیکن ہمارا صحیح طریقے سے انصاف نہیں ہو پاتا اعتصاب کا نظام جو ہے فالٹی ہے سیلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے اس لیے ٹوٹل انصاف کے نظام کی دھجیاں اڑ گئی ہیں با خدا میں تو کہتا ہوں کوئی ایک سنسیر ڈکٹیٹر بھی اگر ہو نا کوئی آنسٹ قسم کا جو کھڑا ہو کے تو یہ ساری چیزوں کو سان کرے ہمارے سسٹم کے اندر اتنی بائٹ ہونی چاہیے ڈیموکریسی کے اندر کہ آپ کے عدل کے نظام کے اندر بندہ بچ کے نہ جائے دیکھیں امریکہ کے اندر صدر کو انہوں نے عالب کیا ہو گئے کہ جی آپ نے یہی کیا وہ کیا آپ کا اگر یہ نظام یہ اگر نہیں چلے گا آپ دیکھیں دوسرے دن ریزگنیشن مانگیں ان لوگوں سے جن کا یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ تو سیٹنگ سینیٹر ہیں اور آپ کا متعلق تو یہ بتایا گیا اور یہ یہ ہوا اس کا ایک بورڈ بنے اور فوری طور پر پتا چلے تاکہ کل تک لوگ ایسے نہ کریں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ لوگ پیسے لے کے یہ سعودے کرتے ہیں جو کہ بہت قابل افسوس ہے اور آئی تینگ اس سسٹم کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوں سر 2015 میں آپ لوگ بھی یہ کرنا چاہتے تھے اس پر اس وقت نواز شریف صاحب نے اجلاس بھی بلایا تھا اس وقت تحریک انصاف امران خان تائید کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے بھئی ہونی چاہیے اوپن بالٹنگ سر پھر اچانک کیا ہوا کس نے آپ کو سپورٹنگ کیا کس نے آپ باندھی ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہ کریں کیا ہوا تھا اس وقت دیکھیں بلکل ہماری جماعت اس فیور میں ہے کہ یہ جو پیسوں کا لین دین ہے یہ اس لانت سے ہمیں چھٹکا رہا کر رہا چاہیے سر اس وقت کیا ہوا تھا جب ترمیم کرنا چاہتے تھے میں یہ پوچھ رہی ہوں اس وقت کیا ہوا تھا 2015 میں I really don't know I really don't know کہ اس پندرہ کیا ہوا تھا یہ آپ کو کوئی اس وقت بتا سکتا ہے لیکن جہاں بھی کوتائی ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے اگر ہمیں بیٹھ کے تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ہم وہ کر دیتے تو یہ چیئرمن سینٹ نہ بن سکتے سنجانی صاحب سر جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں آپ لوگ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں سرکاری ملازمین کا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں دیکھیں اصولاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ توڑ کھوڑ اور نہیں احتجاج کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم فارشور فارشور سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں تو اس کا نقصان سرکاری ملازمین کو گا تو آپ لوگ نہ پڑیں اس میں نہ نقصان کریں اور سرکاری ملازمین کا دیکھیں اپوزیشن کے یہ الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے رول میں شامل ہے کہ اگر جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے ان کے حقوق دلانے کے لیے آپ ان کے ساتھ امدردی کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ سب جماعتوں کے لیڈروں کو میں ابھی شاید خاکان عباش صاحب کو سن رہا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کو سن رہا تھا ساری ہماری جماعت کی لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم جو ان کے مطالبات ہیں وہ جائز ہے اور ان کا پروٹیسٹ جائز ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایون آفیسرز جو کہ کل تک سیکریٹری بننے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بکاز ان کے جینا آرام ہو گیا ہے دیکھیں شازیہ آنسٹو گارڈ میں کہتا ہوں کہ میرا بل بھی جب گیس کھاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اچھا یہ ابھی اس طفح کتنا یہ چالیس ہزار کے در سے آ گیا ہے اور میں پوری کنجوسی کرتا ہوں گھر کے اندر لائٹیں آف کرتے رہتے ہیں آپ بھی ایسے کرتے رہتے ہوگی اگر ہمارا جینا معال ہو گیا ہے تو وٹ باؤٹ دیز یہ سیلنگ کیا حال ہوگا بہت بہت شکریہ سینیٹر جنرل ریٹار عبدالکہیو نے ساتھ ناظرین اب مجھے جوئن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے اسلام علیکم صافی صاحب کیسے ہیں آپ دیکھم اسلام صاحب اللہ کا شکریہ ذرا اسلام آباد کا منظر تو ہمیں بتا دیں سارا دن ٹرافک جیم رہی وہاں پر اور لوگوں کا برا حال ہو گیا جو وہاں پر آج سارا دن ہوتا رہا افسوس نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی میں فروق حبیب صاحب سے پوچھ رہی تھی پی ڈی ایم جب اجازت کے بغیر جلسے کر دیتی ہے تو جرت نہیں ہوتی کہ ایک ڈنڈا بھی اٹھا لیا جائے کیونکہ ادھر سے دمکی آتی ہیں یہ کام آدمی پر ڈنڈا چلانا بھی آسان ہے اور آنسو گیس کی شیلنگ کرنا بھی آسان ہے ذرا بتا سکتے ہیں کہ حکومت کا جو رویہ تھا کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں شہزیہ میں کئی سالوں سے اسلام آباد میں یہ صحافت کی مزدوری کر رہا ہوں اور اس دوران کئی دھرنے بھی دیکھے اور کئی جلوس بھی دیکھے کئی مظاہرے بھی دیکھے لیکن میں نے اتنی آنسو گیس شیلنگ میرے خیال میں کبھی نہیں دیکھی تھی کہ جتنی آج ان سرکاری ملازمین جس میں خواتین بھی ہے ان کے خلاف استعمال کیا گیا اور پورا یہ ایریا وہ آج سارا دن میدان کارزار بنا رہا اور پتہ نہیں مجھے تو خود حیرت ہوئی کہ اتنے گیس کے شیلز اور یہ کہاں سے شاید سارا سٹاک ان غریبوں کے خلاف اور ان بیچاروں کے خلاف اور جو اپنا حق مانگتے ہیں ان کے خلاف ختم کیا گیا اور ایسی ایک حکومت نے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے جنہوں نے یہاں پہ آکے ایک دن نہیں دو دن نہیں کئی ماہ تک وہ یہاں پہ بیٹے رہے اور انہوں نے سیول نافرمانی کا اعلان کیا انہوں نے بجلے کے بل جلائے انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کروایا لیکن ان کے خلاف ان ایک سو چبیس دنوں میں ریاست کی اور حکومت کی ایسی طاقت استعمال نہیں ہوئی تھی جو ان بیچاروں کے خلاف آج ایک دن میں استعمال ہوئی حالانکہ انہوں نے نہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا حالانکہ انہوں نے نہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا انہوں نے نہ سیول نافرمانی کا اعلان کیا تھا صرف یہ کہ ہمارا پیسکیل بڑا آدھا ان کے دل جلے ہوئے تھے اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے بجلی کے اور گیس کے بل کی ادائیگی کے قابل ہو سکیں بلکل صحیح بلکل حکومت کا جو آج کا رویہ تھا بلکل کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا نہ ہی حکومت کا کوئی نمائندہ عوام کے سامنے اس کو جسٹیفائی کر سکتا اب ذرا آتے ہیں سینٹ الیکشنز پر جو کل سے ویڈیو پر جو ایک بحث ہو رہی ہے ٹائمنگ پر بحث ہو رہی ہے آج وزیراعظم نے بات کر دی کہ اگر اوپن بالٹنگ نہ ہوئی تو یہ اپوزیشن ہی روئے گی اب مسئلہ کیا ہے سافی صاحب اب ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے یا پیچھے کی چیزوں کی طرف دیکھنا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کل کے بعد تو اب چیزیں بڑی کھل کر واضح ہو گئی سب کچھ کھل کر سامنے آگیا ہے اوپوزیشن کو ابھی بھی وقت ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اوپن بالٹنگ کا ساتھ دینا چاہیے میرے لیے شازیہ اس میں کوئی بھی خبر نہیں تھی دو ہزار اٹھارہ میں مارچ میں یہ میرے کالم ریکارڈ پہ ہیں میں نے الیکشن سے پہلے بھی لکھا تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور الیکشن کے بعد بھی میں نے لکھا تھا پیپلز پارٹی کی خریداری کا معاملہ بھی اور پی ٹی آئی کی خریداری کا بھی میں نے لکھا تھا اس وقت اور یہ بات جو مایار صاحب کر رہے ہیں یہ ساری تفصیلات اس وقت میں نے کالم میں رکھ دی تھی کہ کس طرح خود پی ٹی آئی نے بھی کربپتیوں کو ووٹ دیے ہیں اور کس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اپنے امیدواروں کو اپنے ایم پی ایس کو پیسے دیے جا رہے ہیں اچھا یہ بڑی حرانگی کی بات لگتی ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ ہیں انہوں نے ظاہر اپنوں کو ہی ووٹ دینے ہیں اپنے ہی لوگوں کو پیسے دینے کا کیا جواز ہے اور پھر صرف بیس لوگوں کو جن کے نام سامنے آئے ہیں نہیں یہ صرف بیس لوگ نہیں تھے دیکھے ہوا یوں کہ شروع میں ان دونوں پارٹیوں کی جو قیادت اور لیندین کرنے والے تھے ان کی میٹنگز بھی ہوئی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ ایک پیج پہ تھے ان دونوں نے مل کے بلوچستان حکومت گرائی تھی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی کوپریشن کے ساتھ بلوچستان میں یہ خرید فروخت کی تھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس عمل میں شامل تھی اور پھر اس کے بعد بھی یہ سینٹ چرمن سینٹ کے الیکشن میں اور ڈپٹی چرمن سینٹ کے الیکشن میں یعنی یہ جو پیسوں کے زور پہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ عمران خان صاحب کے امیدوار صادق سنگرانی صاحب کے لیے استعمال ہوئے اور جو پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی کے یہ جو سینٹرز آئے تھے انہوں نے اپنے لوگ اسی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سلیم مانڈیوالا کو ووٹ دیا جس پیپلز پارٹی پہ انہوں نے اپنے ممبران کی خریداری کا الزام لگایا تھا تو پھر یہ جو وزیر قانون کو نکالا ہے تو پھر اگر یہ سب چیزیں پہلے سے پتا تھیں یہ خود ہی سب لوگ کر رہے تھے تو پھر وزیر قانون رکھنے کا جواز تو نہیں بنتا تھا پھر یہ جو کال ایکشن لیا ہے ان کے خلاف کہ آپ استیفہ دے دے اور انہوں نے دے دیا پھر یہ کیا روئیہ آیا ہے اگر آپ کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا شازیہ رویہ اور کچھ بھی نہیں تھے میری بدقسمت ہی یہی تھی کہ اس وقت خیبر پختنخواہ کے صورتحال مثلاً صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے یہ جھوٹ مشہور کیا گیا تھا کہ خیبر پختنخواہ کے سرکاری سکولوں سے دو لاکھ بچے وہ پرائیویٹ سکولوں سے آکے سرکاری سکولوں میں آئے گئے ہیں اور یہ سٹیج پہ عمران خان صاحب کئی جلسوں میں یہ بات کرتے تھے اور میں چیختا تھا چیلنج دیتا تھا کہ اگر مجھے کوئی ایک ہزار سٹوڈنٹ بھی بتا دے تو میں صحافت چوڑنے کو تیار ہوں لیکن اس وقت چونکہ یہ غبار تھا اور تبدیلی بہر صورت لانا مقصود تھا تو اس طرح کی چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی میں نے آپ سے عرص کیا نا کہ میرے آج بھی وہ کالم اٹھا لیں میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ پہلے دونوں پارٹیوں کے لوگوں کی میٹنگ ہوئی کہ مل جل کے کچھ کرتے ہیں لیکن جب بات نہیں ہوئی تو اس وقت پھر پی ٹی آئی نے یہ کیا کہ انہوں نے بھی عرب پتیوں کو وہ ٹکٹ دیے ان میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تھے تو کئی افراد ایسے تھے کہ جن کا ماضی میں ظاہر ہے پھر بینیفیشری رہی ہے یہ حکومت بھی اس وقت بینیفیشری رہی ہے پھر میں نے اس وقت یہ لکھا تھا کہ میٹنگ ہوئی وزیراعلا ہاؤس میں ایم پی ایس کی اور انہیں کہا گیا کہ جو لوگ اگر ہم ادھر ووٹ دیں گے تو ان کو نہ صرف یہ کہ اپنے ہمارے جو کینڈیٹ ہیں وہ پیسے بھی دیں گے اور ہم تحقیات اسکیمیں بھی دیں گے لیکن اگر جن لوگوں نے نہ دیے تو ان کو یہ دھمکی دی گئی تھی اسمبلی کے اندر خفیہ کیمرے لگے ہوں گے اور میں پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ یہ کروں گا اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ اور یہ میں لکھ چکا ہوں اس وقت کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے بھی پیسے لیے لیکن جونکہ دوسری طرف سے آفر زیادہ تھی تو اس کے باوجود انہوں نے ووٹ غدر استعمال کیا اچھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی سے پیسے لیے لیکن پھر اپنی حکومت کے خوف سے انہوں نے ووٹ یہاں پہ کاسٹ کیا اور سارے جو آپ دیکھیں اب تابشیر پاو صاحب کی پارٹی کے ان کے کموں بیش ان کے بیٹے اور ایک دو بندوں کے سوا باقی سارے لوگ خریدے گئے اسی طرح ایوائی کے لوگ بھی خریدے گئے اچھا انہوں نے پھر ایک اور کام بھی کیا تھا یہ تو صرف یہ نہیں ہے یہ میں اس وقت یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ لوگوں کو پابند بنایا گیا تھا کہ مثلا جب پی ٹی آئی کا پہلا کینڈی ریٹ وہ ڈالنے کے لیے گیا تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ خالی کا آغاز ادھر ڈالیں اور اپنا بیلٹ پیپر باہر لے آئیں وہ اپنا بیلٹ پیپر باہر لے آتا تھا اور ان کو دکھاتا اور جو دوسرے نمبر پہ جانے والا بندہ ہوتا وہ جا کے ان کا بیلٹ کاسٹ کرتا اور اپنا بیلٹ واپس لاتا تو کوئی ایسی چیز نہیں رہی تھی کہ جو دوسری پارٹیاں کرتی رہیں جو اس الیکشن میں پی ٹی آئی نے نہیں کیا اچھا پھر ایک انٹرسٹنگ چیز اور کہ صرف یہ لوگ نہیں بلکہ سب سے زیادہ خرید و فروخت فاتا میں ہوئی تھی نا فاتا کے سارے لوگ پیسوں سے زور تھے سب سے مہنگا ووٹ ہی وہاں بکا ہے اچھا تو فاتا کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اس میں ایک شمیمہ فریدی کے سوا باقی جتنے ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس ہیں پھر یہ جو لوگ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو ضمیروں کے خریدار اس وقت سینٹ میں بیٹے ہوئے ہیں یہ تو تیہہ ہر طرف سے بات ثابت ہو گئی نا کہ یہ لوگ ممبران کو خرید کہ ضمیر خرید کر بھی پہلے دیوں پھر سینٹ میں نکال لے نا ٹھیک بالکل صحیح بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیر سلیم صحافی صاحب میرے ساتھ ہے سر بہت شکریہ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جیسے کہ پروگرام میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وفاقی حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کا معاملہ ہے اس سے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہونے پر سرکاری ملازمین نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا پھر جو سارا دن میڈیا پہ ہم دیکھتے رہے جو ریپورٹ ہوتا رہا کہ جب مظاہرین ڈی چاک میں لگائے کہ کنٹینرز عبور کر کے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے کی انہوں نے کوشش کی تو پولیس نے شدید شیلنگ کی پھر اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے شائرہ دستور پورا دن میدان جنگ بنی رہی اسلامباد میں ٹرافک برے طریقے سے جیم رہی پولیس کی شیلنگ سے متعدد جو ملازمین تھے وہ بے ہوش بھی ہوئے متعدد کو پولیس نے گرفتار بھی کیا پولیس کہتی ہے کہ احتجاج کے دوران مظاہرین کے پتھراؤں سے دو پولیس ہلکار زخمی ہوئے جنہیں طبعہ امداد کے لئے اسپتال منتقل کیا گیا ہے کیا ماجرہ ہے یہ میں بات کروں گی مجھے جوائن کرنے ترجمان گورنمنٹ ایمپلائیز اسوسییشن کاشف چودری صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا کاشف صاحب ایسا آج کیا مانگ لیا آپ لوگوں نے ایسا کیا کر دیا آپ لوگوں نے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی اتنی زیادہ شیلنگ ہوئی آنسو گیس کے شیلنگ کی گئی پھر پتھراؤں ہوا پھر لاتی چارج ہوا ہوا کہ آج کے پولیس ستنا زیادہ بپھر گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہایت دکھ کے ساتھ نہایت افسوس کے ساتھ اور بہت غمزدگی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سرکاری ملازمین نے تو صرف یہ مانگا کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے سرکاری ملازمین نے تو صرف ہم اتنی بات کی کہ اس گزشتہ بجٹ کے اندر بھی تنخواہوں کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا اور اب سرکاری ملازمین جو گورنمنٹ نے خود کمیٹی بنائی تھی جس کمیٹی نے خود یہ ہمارے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر اس بات پر اتفاق کیا کہ مہنگائی کے تناسب کی وجہ سے تنخواہوں میں چالیس فشل اضافہ کیا جائے گا حکومت پچیس فیصد کرنے میں تو راضی ہوئی نا پچیس فیصد تو مل رہا ہے نا آپ لوگوں کو دیکھئے وہ چوبیس فیصد کیونہوں نے چالیس فیصد پر ایگری کر کے اور پھر کابینہ میں جا کر کہ نہیں چوبیس فیصد وہ بھی صرف سولوے سکیل تک بنیادی مسئلہ یہ ہے دیکھیں کہ سرچود ملازمین ہیں آپ دیکھئے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کو سوئی گیس کی قیمتوں کو بجلی کی قیمتوں کو آلو ٹیماتر پیاز گھی چینی کسی بھی چیز کی قیمت کو اٹھا لیجئے اور پھر سرکاری ملازم کی تنخواہوں کو بھی دیکھ لیجئے آئے روز ہونے والی مہنگائی کے نتیجے میں اب ملازم اپنے گھروں کے اندر فاکوں پر مجبور ہو چکے ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے اور پھر ہم کر کے رہے کہ ملازمین صرف پر امن احتجاج کر رہے تھے اپنے جائز حقوق کے لیے جناب وزیراعظم قومتی نمائندہ کوئی بات چیت کے لیے نہیں آیا کوئی بات نہیں ہوئی کوئی یقین دیانی نہیں کرائی کہ آپ لوگ جو احتجاج کو ختم کر دیں آپ سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں دیکھئے آج تو اس طرح سے بے رحمانہ تشدد کیا گیا اتنا ظلم کیا گیا ہمارے بڑی اتعداد میں ملازمین اس کے اندر زخمی ہوئے اور ہم تو پر امن احتجاج کر رہے ہیں نہ کسی ملازم کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہ کوئی پتھر یہ تو کلم سے کام کرنے والے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ریاست کا پورا نظام چلتا ہے انہی ملازمین کی وجہ سے تو یہ ریاست کی پورا سسٹم چل رہا ہے اور وہ سیکٹری ایٹ کے ملازمین وہ دیگر لیکن آج نظام یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں سپورٹ کر رہے ہیں کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہیں اور شیخ رشید صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر کسی سیاسی کوئی سیاسی جماعت ان کے پیچھے آئیے سپورٹ کر رہی ہیں تو اس کا نقصان آپ لوگوں کو ہوگا سرکاری ملازمین کو ہوگا میں واضح طور پر یہ بات کہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اس کے اندر شامل نہیں یہ صرف سرکاری ملازمین کا احتجاج ہے وہ ملازمین کہ جو حکومت کے کہنے پر کام کرتے ہیں جو اس ریاست کی خدمت کرتے ہیں یہ ان کا احتجاج ہے ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا کوئی سیاسی ازائم نہیں ہے ہم تو اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے میڈیکل الانس میں اضافہ کیا جائے یوٹیلٹی الانس کے اندر اضافہ کیا جائے کروینس الانس میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے ایڈھاک ملازمین کو ریگولر کیا جائے پرویز خٹک نے آج کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو حکومت یہ اپنی طرف سے جو سپیشل الانس ہے اس کے ذریعے جون تک ریلیف دینا چاہتی ہے یہ کہا ہے انہوں نے آج دیکھئے آج بھی ہم نے دیکھا ٹی وی چینلز پر یہ کہا گیا اور پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کہی کہ وزیراعظم صاحب اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ملازمین کو ریلیف دینا چاہتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن میں آپ کے پروگرام کے وساط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نہتے سرکاری ملازمین پر ہزاروں کی تعداد میں آنسو گیس کے شیل چلانا لاتھیاں مارنا پتھراؤ کرنا ان کو زخمی کرنا گرفتاریاں کرنا کیا یہ انصاف ہے کیا ریاست سرکاری ملازمین کو یہ ریلیف دے رہی ہے کیوں آخر یہ تشدد کیا گیا کیوں شہر ملازمین کو آج وحشت و بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہمارے متدد ساتھی زخمی ہیں کتنے ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے آج کتنے لوگ گرفتار ہوئے آج اسے زیادہ سرکاری ملازمین اس وقت گرفتار ہیں متدد کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں کوئی رہا بھی نہیں ہو آبی کسی کو رہا بھی نہیں کیا سرکاری ملازمین کا اس وقت یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے تمام گرفتار ملازمین کو رہا کیا جائے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وفاقی حکومت تنخواہیں بڑھانے کو تیار نہیں ہیں وہ تیار ہیں ابھی مسئلہ صرف پرسنٹیج کا ہے آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ چالیس فیصد جو آپ لوگوں کی بیسک سالری ہے اس میں بڑھنا چاہیے حکومت پچیس فیصد کرنا چاہتی ہے تو معاملات اتنے خراب ہونے نہیں چاہیے تھے حکومت بالکل بھی انکاری نہیں ہے بات یہ ہے کہ کچھ پرسنٹیج کا معاملہ اس کو بات چیت کے ذریعے مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے ہم نے ملازمین کے نمائندوں نے تو بات چیت کے ذریعے ہی حکومت کی بات کو مانا چالیس فیصد پر ایگری کیا جو پرویز خٹک صاحب علی محمد صاحب وفاقی وزراء کی کمیٹی تھی انہوں نے خود ہم تو مہنگائی کے تناسب سے اس سے زیادہ کا اضافہ چاہتے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ دو لاکھ تنخواہ میں میرا گزارہ نہیں ہوتا اگر وزیراعظم صاحب پا گزارہ نہیں ہوتا تو میں آپ کی چینل کی وساطت سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھوٹا سرکاری ملازم وہ اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارہ کرے میں آپ سے یہ گزارہ کہ آپ ایک گھر بنا کر دیجئے کہ کیسے وہ ملازم اپنے مہانہ اخراجات کو چلائے بلکل صاحب اس پر آپوں کی نوبت ہے یقید ان اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے بہت بہت شکریہ ترجمان گورنمنٹ ایمپلائیز اسوسییشن کارجی صاحب میرے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ